موسیقی شہر حیدرباد کے مختلف علاقوں میں یوم جمہوریہ منایا گیا کاکتیا نکیتن ہائی سکول میں بھی یوم جمہوریہ کی تخریب میں کل ہین ملی سے اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی وقائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس اسکول میں خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے جھنڈے کو لہرایا خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی کا اسکولی بچوں نے مات پاس کرتے ہوئے ان کا والہانہ استقبال کیا دوران خطاب اکبر الدین اویسی نے اسکول انتظامیہ کو مبارک بات دی اور کہا کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ملک کا مستقبل ہے انہوں نے سرپرستوں سے اپیل کی کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھتے ہوئے تعلیم پر خاص توجہ دے تاکہ اس ملک کو اور مضبوط کیا جا سکے خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے ولولا انگیز تخریر کی اس موقع پر خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی رکنے اسمبلی، حلقے کاروان، کوسر مہید دین اسکول انتظامیہ کے علاوہ بچوں اور سرپرستوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور سرپر sintرین ڈیاز 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 جد رہا قلن ڈیاز 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 جد رہا personalities جد رہی م SEOم 직접 کشم او سرپرستوں ڈیاز 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 ڈایٹ زیاد직 스타Res طلبہ و طالبات ٹیچرز منجمنٹ اور دوسرے تمام لوگوں کو ریپبلک ڈے کی مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے مستفل میں انڈیا کا نام روشن کریں گے اور زندگی کے مختلف میدانوں میں فیلز میں اپنا نام کمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ میرے لیے بھی ایک بہت خوشی کا موخہ ہے اور ڈا ہوں بڈیوی کے دیتا ہوں بڈیوی کے دیتا ہوں جو ہم سلامتی رہا ہے لابد ہے جو چیز ہاتا ہے میںeous یا صلاح کی تحقی پیسی ہے صلی چیز ہوتا ہے اس طرح کسی ہے ایسی کی طرح یا اضافی کسی رہا ہے جو خاصلہ سانتا ہے خاصلہ سانتا ہے جو کسی رہا ہے ہماری سانتا ہے دنیا سانتا ہے یہ سانتا ہے ت实 وقت اس قرح کی بر دور the name of the school would be best known if the school makes a third class student to be become a first class student. Then, I think that school is a very successful school. ایک اچھا پڑھنے والا لڑکا یا اچھا پڑھنے والی لڑکی کہیں پر بھی اچھا پڑے گی لیکن ایک نہیں پڑھنے والی اور خراب پڑھنے والی لڑکی یا خراب پڑھنے والے لڑکے کو اچھا پڑھانا یہ سکول کی کامیابی ہوتی ہے یہ ٹیچرز کی کامیابی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ماحول ہے کہ جو اچھا بچہ نہیں پڑتا ہے مسلسل سکولز میں ٹیچرز بلا کے پیرنٹس کو بولتے ہیں بعد میں نہیں پڑا تو سکول سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سکول کا نام خراب ہو رہا ہے اس بچے یا بچی کی وجہ سے ان بچوں کو سکول سے نکالنے کے بجائے ان بچوں کو آپ کے سکول کا ٹاپر بنائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ سکول کامیاب ہوگا اور یہی ایک سونچ ایک تنکنگ کو پیدا کرنا ہوگا اور یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ زندگی کے تجربات کتابوں میں نہیں ملتے اور ہر ایک چیز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی زندگی میں ہم بہت کچھ اپنی جد و جہد اپنی ناکامیوں سے حاصل کرتے ہیں تو ہم کو اس بات پہ بھی توجہ دینا ہے اور ہر انسان میں اس کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے تو سکول کا اور ٹیچرز کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سرچ کریں اور اس ٹیلنٹ کو سرچ کر کر اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں اور صرف پڑھنے والے بچے کو سکول سماٹ بک سماٹ نہ بڑھائیں بلکے یہاں پڑھنے والے بچوں کو شکر سماٹ بھی بنائیں اس پڑھنے والے بچوں کو اس سے پڑھنے والے بچوں کو ٹیلنٹ کو ایم اللہ وقت میں سلسل کر لیکھے میں سبسل کر میں جنگ میں جمالے ہیں ہمیں ملتے ہیں ہمیں پیشتے ہیں ہمیں بازنے کے لئے درس سوال اور ملتوں لہذا پیرانی انجتے ہیں جوالاں انجتے ہیں میں جائیں جوالاں جوالاں نے ابھر پیوراں میں ڈالی کو سترکتا ہے میں میں صرف ہوں وہ طول لگوں وہ طور لگوں اور وہ طور لگوں جم کی انجازتا ہے ہمارے ہیں لگوں میں اور باقی کر رہا ہے اور تمام ہے کہ جوالase ngày سکول باعث این لوگ این لوگ این لوگ 5% 15% of their intake allotted for the poorest the poor people where they would be provided free education for the poor people then I think the nation will grow our country will grow and the future of India will be very bright and very soon we will become a superpower in this world I thank you very much and I wish all my best and I pray to Allah that Allah bless the school and also the teacher and the students and Allah سے دعا ہے کہ Allah سبحانہ وتعالی آپ سب کو نیک بنائے ایک بنائے اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے اس کا نام روشن کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے Thank you very much